بلوچوں کو اسلامباد سے ڈپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے اس نے بلوچوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بلوچستان ایک لیدہ ملک ہے اور اگر کبھی آپ نے دوبارہ اسلامباد آنا ہے تو آئی جی اسلامباد سے پوچھ کے آنا ورنہ ہم تمہیں ڈپورٹ کر دیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے بلایا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں اسلامباد پولیس کا ادعویٰ ہے کہ تمام خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا ہے یہ اسلامباد پولیس نے کل ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا اس کے بعد پھر تین فیڈرل میسٹرز کے ساتھ پریس کونفرنس بھی کی گئی تو میں نے چیپ زر سے اسلامباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ کل بھی جھوٹ بول رہے تھے اور یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے کل وفاقی وزیر خوات حسن خوات صاحب کو شام ساڑھے چھے بجے فون کر کے کہا کہ آپ نے پریس کونفرنس کیا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا ہے لیکن کسی کو رہا نہیں کیا اس کے بعد میں نو بجے ومن پولیس ٹیشن گیا وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ جو عورتیں اور بچے تھے ان کو زبرتی سی گسیڑ گسیڑ کے باس میں ڈال رہے تھے اور وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا اشفاق بڑائچ وہ ٹھوڑے مارا تھا خواتین کو تو میں نے جب اس کو روکا اور میں نے اس کی فلم رانی کی شروع کی تو اس نے میرا فون مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو اس پہ ظاہری بات ہے میری اس کے ساتھ تعلق کلامی ہوئی اس نے میرے ساتھ بتمزی کی پھر میں نے دوبارہ فواد حسن فواد کو فون کیا عورت کو رہا نہیں کیا انہوں نے کسی بچے کو رہا نہیں کیا یہ ان کو زبردستی بس میں ڈال کے اور کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اس دوران میں دوبارہ جو ہے وہی جو پولیس افسر ہے اس نے دوبارہ جو ہے وہ میرے سے بتمزی شروع کر دی تو وہاں پہ پھر ہیوموریٹس کمیشن آف پاکستان کے چیرمن ہے اسد اقبال بٹ صاحب وہ بزرگ آدمی ہے وہ بھی تھے وہاں پہ وہ اس بس کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ تم اب میری لاش سے ہی گدرو گے تو پولیس نے ان کے ساتھ بھی بتمزی کی ان کو بھی اٹھا دیا یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ان کو بتائی ہے تو اس کے بعد جو آئی جی صاحب ہے انہوں نے میرے سے تو معذرت کر لی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کل بھی وہاں پہ غلط بیانی کی آج بھی انہوں نے غلط بیانی کی کہ جی وہ عورتیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں جا رہی تھی جبکہ وہاں پہ ابھی کوٹ میں بکلا نے اور میرے سمیت کئی ویٹنسز نے یہ بتایا کہ وہ ابھی بھی ان کی کسٹڈی میں تو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں اگر لوچستان کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ فیڈریشن کے ساتھ حکومیت لگا کے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا تو فیڈریشن نے کیا کیا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا ہے اب آپ خود بتائیں مجھے یہ میرا سوال ہے ریاست پاکستان سے ڈیپورٹ کس کو کیا جاتا ہے ڈیپورٹ اس کو کیا جاتا ہے جو کہ ان لیگل ایمیگرینٹ ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں بغیر ویزے کے غیر قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں گز جاتا ہے تو آپ نے کہا جی افغان مہاجرین جو ہیں وہ ان لیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں ہم ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں تو کل آپ افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کر رہے تھے اب آپ بلوچوں کو اسلامباد سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے اس نے بلوچوں کو یہ میسج دیا ہے کہ بلوچستان ایک لیدہ ملک ہے اور اگر کبھی آپ نے دوبارہ اسلامباد آنے ہیں تو آئی جی اسلامباد سے پوچھ کے آئے